ملک جب بھی اندرونی اور بحرونی بورانہ کا شکار ہوا اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے ملک کی سیاسی جماعتوں سمیت عوام نے پھربور یگجیتی کا مظاہرہ کیا حکومت نے دہشتگردی کے معاملے پر اتفاق رائے کے لیے انیس میئی دو ہزار نو کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی اس کانفرنس میں ملک کی بیالیس سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں نے شرکت کی جن میں پاکستان کی دوسری بڑی جماعت مسلم لنگ نون کے قائد میا نواز شریف بھی شامل تھے اس کانفرنس میں دہشتگردی اور انتہا پسندی کے اخلاف جنگ کے حوالے سے ترجیحات پر تفصیلی گوھر کیا گیا اور متفقہ لائے عمل تیہ کرنے کی کوشش کی گئی اس وقت کچھ ایسی اطلاعات سامنے آئیں کہ جماعت اسلامی جمعیت علماء اسلام اور تحریک انصاف کی جانب سے ملٹری آپریشن کی مخالفت کی گئی تام حتمی طور پر متفقہ علامیہ جاری کیا گیا تھا جس میں اس بات کا بھرپور عیادہ کیا گیا کہ پاکستان کی خودمختاری اور سہردوں کی حفاظت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا جبکہ ڈرون حملوں کو کسی صورت قبول نہ کرنے جیسے فیصلے بھی کیے گئے آج پھر ملک کو دہشتگردی کی جنگ میں قربانیاں دینے کے باوجود الزام تراشیوں کا سامنا ہے امریکہ کی جانب سے الزامات کا سلسلہ کوئی نیا نہیں تام اس بار اس میں کسی حد تک شدت آئی ہے امریکی جرنیل مائک مولن کے اس بیان نے جس میں کہا گیا تھا کہ آئی ایس آئی اور حکانی نیٹورک میں گہرے رابطے ہیں تحلقہ مچا دیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات نازک موڑ پر آ کھڑے ہوئے ہیں شاید یہ وہی موڑ ہے جہاں پاکستان کو دہشتگردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے اپنی دس سالہ پالیسی پر نظر سانی کرنا ہوگی اس ازمائش کی گھڑی میں حکومت نے ایک بار پھر ملک کی تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے لیے آل پارٹیز کانفرنس طلب کی ہے زیشان شمسی وقت نیوز اسلام آباد